مطان سے محبوب کی سننا کی لہت دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ قرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے توہارت ہے صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے پہلے اچھی چیمیتیں کیے لیتے ہیں حسبحال اچھی چیمیتیں کرتے جائیں اللہ عزوجل کی نضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی چیمیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدینی مداکرہ میں شریک رہوں گا جب تک سعادت ملی شرکت کرتا کروں گا اور اس سے ذریعے علم دین حاصل کروں گا از ابتداد انتہا موبائل فون بند رکھوں گا کسی قسم کی مشغولیت کے بغیر یہ سلسلہ دیکھوں گا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والیک دلجوئی کے لیے نمائے آباس سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہا کشہدہ کروں گا دکان لگا صبر کروں گا گرنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص ناطماتے لکھ دوں گا حسب موقع عجز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی عنہ پڑوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافہ و انفرادی کوشش کروں گا من نیت ادایت سننا تو بات کرتا ہے وہ مسکراتا رہوں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر حتیٰ لبکان نگاہ نیچی رکھوں گا فالتو جملو غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا ربی جسر ولا تو عصر و تمیم لنا بالخیر آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا آج عیسانِ ثباب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صاحبہ و تعمیعین تعمیع تعمیعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشاہد عاملین تمام بزرگانے دین مفسرین محدثین جمیع اہلِ بیتِ اطحار تمام شہیدان و اسیرانِ کربلا ایمہِ مذاہبِ اربعہ ایمہِ سلاسیلِ اربعہ امامِ غزالی اعلا حضرت صدرِ شریعت صدرِ اللہ فادل اُطمِ مدینہ مفتی احمد یارخان مفتی دعویتِ اسلامی حاجی پاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم ردہ تمام مبلغات مبلغین مرحومین اور خصوصاً وہ استعائی بھائی جنہوں نے اس کے لئے بانگ دوڑ کی صحیح کی جگہ 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 دنیا میں استعائی بھائیوں کو جمع کرنے کے لئے انتظامات کیے ان سب کو بھی یہ ثواب توفتاً پیش کرتا ہوں آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج چودہ سو چوتی سنہ حجری کی اٹھارویں سفر المظفر ہے مدنی چینل پر دنیا میں نجا نے کہا کہا اسرائی بھائی اس وقت ہمارے سے شریک ہے فیضانِ آلہ حضرت جاری ہے اور اسی زمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں من پڑا ارز کرنے کی کوشش کرو بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقف پر ملا وجہاں اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں انشاءاللہ عزوجی صلو علی الحمید صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام سید شاکر حسین شاہ ہے میں یہاں سینٹر جیل کراچی پہ ایڈیشنل سوپرڈنٹن جیل ہوں اور آج جو پروگرام اس حوالے سے ہو رہا ہے جو 31 دسمبر کی رات کو نیو یئر نائٹ منائی جاتی ہے ویسے بھی مدنی چینل سے اصلاح آموز پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں بہت دفعہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور بہت دفعہ ان سے سیکھنے کا موقع بھی ملا تو جہاں تک نیو یئر نائٹ کا یہ تعلق ہے اس میں کس کس قسم کے طوفانیں بدتمیزی ہوتے ہیں یہ سب کو پتا ہے آپ تو یہاں ہیں اور ہماری نئی نسل بلکل اس میں وہ اس گمرائی کی طرف مبتلا ہو چکی ہے تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو خاص کر ہماری نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ اس تین میں کیا کرنا چاہیے یہ ایک اسلائی پروگرام ہے اور اس میں بہت سارے لوگ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے یہ میرا اپنا عملی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بیریکس میں رہے انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اس کے بعد وہ باہر گئے باہر جا کے وہ معاشرے کے اچھے انسان اور اچھے شہری بن چکے ہیں ریاض قاضی صاحب کے بہت ساری خدمات ہیں چونکہ جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو ایکچول میں جہاں میری ریائش تھی تو ان کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی خاردر کے علاقے سے تو شروع شروع میں تو ہم ان کی بہت سارے پروگراموں میں جاتے رہے پہلا چراغ انہوں نے جلایا آج وہ چراغ طاقتور قوت بن چکا ہے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس نفسہ نفسی اور اس کے دور میں آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان ملیں گے کہ جو ماشاءاللہ شری طور پر انہوں نے شری لباس بھی زیبتن کر رہے ہیں اور اپنی شباد بھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کے مطابق بنا ہی ہے تو یہ ایک کمال ایسے ہی لوگوں کا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں تھوڑا بہت بھی سسٹم قائم ہے تو ایسے لوگوں کی وجہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد اتاری ہے اور میرا نام کاسم اتاری ہے ہمارا تعلق کیانیرہ سے ہے ہم لوگ مدینہ سے تو مدینہ آن لائن کے طالب علم ہے اللہ عزو جل امیرہ علیہ السنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھیں ہم لوگ ابھی منی چینل دیکھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچھ رہے ہیں منی محول سے بہت فرق پڑا ہے نیا سال شروع ہولا ہے اور اس مطالب ایک سوال ہے ہم لوگ نیو یئر پر فائر وقت دیکھ ستے ہیں ماشاءاللہ مدرست المدینہ آن لائن کی کمائی بول رہی ہے اللہ تعالیٰ ان مدنی منوں کو دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے آمین اور یہ بھی قاری صاحب بن کر اللہ کرے کہ مدرست المدینہ آن لائن کے اساتذہ میں شریک ہو جائے آمین کیونکہ ہمیں تو دنیا بھر میں یہ جال بچانا ہے ایسا مدنی جال بچانا ہے کہ بس وہ سارے مسلمان اسی جال میں گریب تار ہو جائے اور شیطان ان تک پہنچ نہ سکے کاش اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن ایک جذبہ ہے کہ شیطان سے جتنا ہو سکے ہم مسلمانوں کو بچانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں فائرنگ ہمارے ملک کا مقدر ہے باقی باہر ملک میں پلاسٹک کے وندوق بھی نہیں پھوڑ سکتا ہوئی جیسا جہاں کا جیسا نظام ہر جگہ یہ نظام نہیں ہے فائرنگ کا عام طور پر یہ پتھاخیں چھوڑتے ہیں اس موقع پر اب جیسے جہاں میں ہوں وہاں تو کبھی سے پتھاخیں کی آوازیں نہیں شروع ہو گئی ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی شاید سات بجے کے لگ بگ بھی میں نے کچھ دو چار پتھاخوں کی آوازیں سنی گیا ابھی یہ تو پاپا ہوگا نا وہ ریحسل چل رہی ہوگی ہم اس کو آتش بازی کہیں گی جو ہماری جو عام زبان ہے اور وہ ایک بہت ہی ایک جدید اور جدت کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ اگلو گلگ قسم کے مناظر اور دکھائی جاتے ہیں اور پھر بہت بڑی تعدہ جمع ہوتی ہے اور یوں شاید اب اس میں بچوں کی دلچسپ بھی ہوگی نہیں ہوگی بڑے نہیں رکھتے تو بچے کہاں سے رکیں گے ہے تو یہ ظاہر ہے کہ تماشا یہ لہواللغیب بھی کہیں گے اس کو اور اس طرح یہ پھوڑنا جو آتش بازی ہے حرام ہے کیونکہ اس میں پیسے کا زیادہ ہے اسراف کی تعریف یہ کہ نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا ایک تعریف یہ ہے اسراف کی تو یہ نافرمانی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے آتش بازی کی ضرورت کیا ہے اس کا فائدہ سوائے اس کے کیا ہے کہ وہ رنگ برنگی مناظر فضاوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں کی آتش بازی میں اور آواز اس میں بنتی ہے تو ذرا وہ لطف آتا ہے تو یہ بالکل یعنی کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے اگر ہم دیکھنا چھوڑ دینا تو یہ پھوڑنا چھوڑ دیں گے اس میں اس نے کہاں شو بازیاں بہت ہیں نمائش تو جب دیکھتے ہیں تو ان کو مد آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تماشا کرتے ہیں تو زیادہ فام میں آتے ہیں جوش میں آتے ہیں تو یہ کوئی نہ دیکھے اکیلا اکیلا کیسے آتش بازی کرے گا نہ کٹ جائے گی خود ہی چلا جائے گا تو دیکھیں گے تالیاں بجائیں گے سیٹیاں ماریں گے تو وہ آتش بازی چھوڑنے والے وہ پغار مل جائے گا خرچہ حصول ہو جائے گا یہاں یار اللہ مطلب یہ نہیں کہ متاثر ہو رہے ہیں تو بے عقوبوں کے سردار یہ لاکھوں کروڑوں روپے کیوں مطلب آگ میں جلا رہے ہیں اپنے پاس تو ہے اتنے پیسے مدینے چلے جائے اور یہ آگ میں جلا دیتے ہیں مزہ آتا ہے اب یہ ایک جواب آئے گا سامنے سے کیا جواب آئے گا ہم مزہ آتا ہے ہم کو مدینے میں مزہ آتا ہے تو خرچہ وہاں کریں جہاں کجھو آؤٹ پوٹ ہو مدینے میں خرچ کریں آدمی ہیں آقا کی سنتوں پر خرچ کریں نیکی کی دعوت عام کرنے پر خرچ کریں غریبوں کی امداد پر خرچ کریں اور ہزار خرچے جو پیئے جا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کو رازی کرنے کے لئے تو یہ خرچے جو اس رات یہ لوگ کرتے ہیں کہ شرابوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے یہ تو حرام در حرام در حرام پتہ نہیں کتنے حرام ہوگا مجموعہ یہ اس رات میں کرنے والے کر نالتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آفیت نصیف آمین تو پیارے بچوں یہ تماشا آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام شہزاد اسلامتاری برمیگم انگلینڈ سے مدرست المدینہ آن لائن کا طالب لوں ہوں میرا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نیا سال شروع ہونے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاتی ہے اور موبائل فون پر ایس ایم ایس بھی کیا جاتے ہیں تو پرائیم ایروانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ مبارک بات دینا کیسا اور مبارک بات کے ایس ایم ایس ایک دوسرے کو سینڈ کرنا کیسا فزاکم اللہ خائرہ آمین اللہ اکبر جللہ جلالہ درس المسلمانوں کا نیا سال یہ ہے یہ تو ہے ہجری سن جو امیر المؤمنین خلیفة المسلمین امام العادلین متمم الاربعین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جاری فرمایا اور اس کی نسبت جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک فحل سے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس ہجرت شریف کی یاد میں ہجری سن جاری کیا گیا ہائے افسوس مسلمان اسے بھول گئے میرے بولے بھالے اسلام بھائیو مدنی چینل آج اکتیس دسمبر اس لیے آپ کو لے کر نہیں بیٹھا کہ وہ کل کوئی عید آ رہی ہے کوئی سال کا اسلامی سال کا کوئی پہلا دین آ رہا ہے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس نادان اسلام بھائی بھی اس میں بھی جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے ہمارا نیا سال شروع نہیں ہو رہا بھائی ہمارا دوسرا مہینہ چل رہا ہے نیا سال تو پہلی محرم تھی ہمارا پہلی محرم کو نئے سال کا پہلا دین تھا ہمارا ماشاءاللہ آج بھی عرب ممالک میں میں نے دیکھا ہے کہ نیا سال محرم سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں ان کے وہ نظام کیلنڈر تک ان کا محرم کو نیا کیلنڈر تبدیل ہوتا ہے تاری ہم پر کیونہوس اچھا گئی ہے تو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے یہ ہجری سن ہے اور یہ عرب ممالک میں اس کو میلادی سال بولتے ہیں یہ میلادی سال ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ دوسرا مہینہ اس کا وہ بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا تو ہمارا نیا سال نہیں ہے جس کے مبارک بات دے یا اس نئے سال کی کوئی آغاز کی کوئی سورت کریں تو اس کو بابرکت تصور کریں مبارک مانے برکت کہ تمہیں مبارک ہو تمہیں اس کی برکت ملے اب اس کی برکت جس سال کی ابتدا کا بھیانک تصور یہ دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ سیدنا عیسی روح اللہ على نبینا ویلی السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا اس کی یاد میں یہ اس ویسیں شروع ہوا جبکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے ہمارا ایمان ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہیں کہ سیدنا عیسی روح اللہ على نبینا ویلی السلام سلیب پر نہیں چڑھائے گئے حضرت سیدنا عیسی روح اللہ على نبینا ویلی سلام لیسی اللہ pole تو آسمانوں پر اٹھائے گئے ابھی ظاہری طور پر بھی آپ کو وفات پیش نہیں آئی بھی تو قیامت کی نشانیاں باقی ہیں پھر واپس آپ نزول فرمائیں گے دنیا میں تشریف لے آئیں گے اب انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چرچہ کریں گے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے آقا کی سنتیں پھیلائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ نیا سال نہیں ہے ہم یہ کیوں لے کر بیٹھے پھر ہم اس لئے بیٹھے کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ شیطان کے ہتھے چڑ گئی ہے ان کو کسی طرح نکال کے لانا ہے وہاں پس ہم سمجھتے ہیں ہماری کمزوری ہم کو معلوم ہے ہم نہیں نکال سکتے ہیں ہم نہیں نکال سکتے ہیں ہماری کوئی ہے نا کہ اپنے ہاتھ میں کیا ہے لیکن ہم کوشش کرنے والوں میں اپنا نام لکھ بانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں ہم یہ شراب اور رباب کی جو محافل ہوتی ہیں یہ جو گناہ بھرے ہنگامے ہو رہے ہیں یا ہونے لگے ہیں یا ہونے والے ہیں شاید تو یہ سب ہم اس کے مخالف ہیں ہمارا یہ مقصد ہے ہمارا اس سال سے ہمارا کاملیاس قادریہ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کسی طرح کی عقیدت یا نسبت میں تو اپنی سائن میں آج سے گیا میں برسہ برسہ اپنی سائن میں ہجری تاریخ ڈالتا ہوں یہ اپنے دعوت اسلامی کے اداروں میں بھی ہم ہجری سن کے حساب سے تنخواہ دیتے ہیں اگرچہ ہمارے بڑے بڑے نہیں اس کو توجہ دیتے ہیں وہ اسی یعنی کہ انگریزی سال کوئی امیت دے رہے ہیں یہ ہمارے رواج ہوگی اب اس سے بچنا ممکن رہا نہیں ہے ورنہ آل حضرت کے فتح رضویہ پڑھیں تو آپ کا دماغ کھکانے آ جائے کہ آل حضرت ہجری سن سے کتنے پیار کرنے والے آل حضرت ہیں اور ہجری سن کو رائج کرنے ہی کی سوچ عطا فرمائیے لیکن افسوس کہ اب ایک بات نہیں ہے نا تقریباً باتوں میں ہم اپنے ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی تاریخ کے مطابق یہ جو سلسلے دنیا کے چل رہے ہیں یہ کوئی گناہ کا کام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں اپنی غیرت کی اور ہمیت کی بات کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں حجری سین والا ہوں میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ معلی صلی اللہ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں ان کو صلیب سے واسطہ نہیں میں مطلب ان کو آسمانوں پر تشریف فرما مانتا ہوں جو مجھے عقیدہ میرے اسلام نے دیا میں اس کا قائل ہوں الحمدللہ اور اسی پر کاش میرا خاتمہ ہو تو بہرحال یہ کہ اس نئے سال کو یہ لوگ ہے ہیپی نیوئیئر کہہ کر وہ مبارک باد لفظیں مبارک باد کی ہیں ہمارا لفظیں ان کو مبارک باد دینا بھی نہیں آتا ہوگا یہ جو من چلے جو آج وہ ناچنے لگے ہوں گے ان کو کیا پتا مبارک باد کیا ہوتی ہے تو ہیپی نیوئیئر کر کے وہ ٹوپی آئے وہ ٹوپی بھی ہفتنی پہنتے ہیں وہ ٹوپی چھجے والی اتار درگیوں کرتے ہوں گے سر ہیلا ہیلا کر یہ مطلب بے اوقف ہو کا طریقہ ہے اس طرح مطلب انہیں انداز سے ہیپی نیوئیئر ہیپی نیوئیئر what is this یہ کیا ہے تو بہرحال یہ کہ اپنا اپنا رصیم ہے اب اگر کوئی مبارک باد دیتا ہے تو ہم اس کو گناہ گر بھی نہیں کہیں گے ظاہر ہے لفظیں مبارک باد کوئی بل دا ہے اس کو بیچارے کو پتا دی ہوگا کہ ہمارا مبارک سال جو ہے وہ ہجریس ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیر صلو اللہ تعالیٰ علیہ و حمد بینکوک میں اس وقت مطلب کیس سمجھیں بارہ بجے تھائیلینڈ اب ازمان مسلمان بھی کتنے ہیں بپا تھائیلینڈ میں میری معلومات کے مطابق ایک کمو بیش ستر لاکھ مسلمان ہیں ستر لاکھ اور تقریباً تین ہزار سے زیادہ مساجد ہیں الحمدلہ یہ بینکوک ہے تھائیلینڈ آگیا صاحب نے جی اب اپا تھائیلینڈ آگیا ماشاءاللہ یہ کون مولے گا یہ تھائیلینڈ ہے اتنا بدلہ ملک ہے یعنی ایڈواز کے حساب سے کہ وہاں اتنی بہیائی اور مرائی ہیں یہ بیٹے ہیں دعوت اسلامی والے کوئی بولی نہیں سکتا جس کو اللہ نے توفیق دیے بابا بج گیا ہوگا الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر فرد میدان میں آتا ہے یہ مطلب گنتی کے نوجوان ہوتے ہیں جو مطلب یہ حرکتیں کرتے ہیں ورنہ حقیقت ہے کہ غالی مقصریت اسی نہیں ہے اب دعوت اسلامی تو ہم لوگاں لے کے بیٹے ہیں مدنی چینل میری تو زندگی گزر گئی میری عمر آپ کے سامنے میں کبھی ان چکروں میں پڑھا ہی نہیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ناچتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کہاں پیتے ہیں یہ جب ہوش آیا جوانی اور یہ جب بڑے ہو تو کچھ پتہ چلا گیا یہ کچھ ہوتا ہے الحمدللہ کبھی انہیں کہ ادھر سے گزر بھی نہیں ہوا اپنا تو کہ یہ کہاں ہوتا ہے سنتے رہے تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو سب تو نہیں کرتے ہیں اور بھی میرے بھائی بہت ہوتے تھے جو نہیں جاتے پتہ ہی نہیں ہوتا سب آپ کو شروع سے ماحول باپا پھر اس طرح کا بے غیر ماحول کے بھی ہر فرد نہیں جاتا اب گھرے لو مرد گھرے لو عورتیں بھی تو ہوتی ہے کہا جاتی ہے اتنی پنچاتوں میں پڑھتے ہیں معاملہ چینج یوں ہے نا باپا کہ اب وہ نہیں جاتے تو وہ ٹھیک جلا گیا اب آپ نہ جائیں ہم ٹی وی کے ذریعے آپ کے گھر میں آئیں گے اور آپ گھر میں بیٹھ کر وہ چیز دیکھئے جو باہر جا کر بھی کیا نظر آتی ہوگی اب تو باپا کیا امیر کیا غریب کیا علاقہ وائز کچھ بھی اس کا نہیں رہا بس یہ ایک ٹی وی کے سکرین گھر کے اندر ہے اور وہ کچھ دکھا دیتی ہے جس کا شاید آدمی باہر تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ باہر وہ چیز دیکھنے کے لیے جائے گا تو لوگ بدلام کریں گے گھر میں فیملی کے ساتھ وہ چیز مناظر وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے باپا ہند میں تقریبا چھے سو ساٹھ مقامات پر اسلامی باہے جیتیمعی طور پر جمعاں ہیں مرحبا مرحبا اور نیپال میں بیس اور ملائشیا میں چھے مقامات پر سسٹی ٹو مقامات پر بنگلہ دیش میں اسلامی باہے جیتیمعی طور پر جمعاں ہیں اور مدرئی مذاکرے میں شامل ہیں سسٹی تری ست mèreسٹ ہو گئے باپا سسٹی تری ہو گئے اس کے علاوہ بابا اٹلی میں بھی جمعاں ہیں اٹلی میں اسے اور بابا کئی مقامات پر مجھے ایک میسے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا بیس سے زائد مقامات پر اٹلی میں اس وقت یہ آپ کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ اسلام میں جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں اور سپین میں ہیں گریس یونان میں ہیں آفستریہ میں ہیں سویڈن کی اطلاع ملی ہے ساؤتھ افریقہ میں بیس مقامات پر ہیں تنزانیہ میں جمع ہیں یوگنڈا میں جمع ہیں مورشیس میں جمع ہیں چائنہ میں جمع ہیں مڈگاسکر میں جمع ہیں بنگلہ دیش میں جمع ہیں کوئیت اور عرب امارات وغیرہ میں جمع ہیں اس وقت تک کموبیش آٹھ سو اسی مقامات کی میرے پر ڈیٹیل ہے جو پاکستان کے باہر جو اسلامی باہر جیتماعی طور پر ہمارے ساتھ اس میں مدنی چینل پر شامل ہیں بابا بہر ہی بہر ہے نو سو سے زیادہ مقامات پاکستان میں اسلامی باہر جمع ہو گئے تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کتنی پیاری مدنی باہر ہے مدینہ منورہ بابی اسلامی باپا جمع ہے کئی جگہ پر اور مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں میرا نام محمد الفان زمان ہے میں پولیس میں ڈی ایس پی ہوں حضرت میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آج سال کا آخری دن ہے اور نئے سال کی آمد ہے اس نئے سال کی آمد کی خوشی میں جو یہ فیرنگیں کی جاتی ہیں ناچ و ڈانس کی جاتے ہیں کیا یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے کیا اسلام کبھی کسی نے دن منایا امران شوکرٹ ایس ایس پی ایسی ایل سی سپوکس پرسن سن پولیس میرے دو سوالات ہیں آج کے لیے پہلا سوال کے احنمائی فرمائیں کہ 31 دسمبر کو جو نیوئیئر مناتے ہیں شرعی احکامات اس بارے میں کیا ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے آج کی رات 31 دسمبر کو لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا موٹ ٹیکلوں کے سرینسر نکال کے چلتے ہیں یا شور غلغلا کرتے ہیں جیسے میرے خیال میں بزرگوں کی نین دو میں خرل آتا ہے یا بچے یا کوئی بیمار ہیں ان کو یہ ہوتا ہے اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے مرنی چینل ایک بہت ہی اچھا چینل ہے جس میں ہمیں دین کے بارے میں رہنمائی بھی ملتی ہے میرے گھر میں بھی اور دفتر میں بھی مرنی نمبر چینل جو ہے وہ ایک نمبر پہ ہی چلتا ہے اور اس میں کوئی بھی فارغ وقت میں اگر بیٹھ کے دیکھیں تو معلومات میں دین کے بارے میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور باقی چینلز کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور کبھی کسی بہانے ہدایت ملے تو اس سے اچھی ہو کیا ہی بات ہو سکتی ہے پولیس افسران میں جو سوالات کی ہے ماشاءاللہ ان کے جذبات ہیں اور ان کے سوالات نے یہ آسور دیا کہ یہ حضرات بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ خرافات ہمارے وطن عزیز میں نہ ہوں اچھا جذبہ ہے کوئی باشعور زندہ دل مسلمان اچھا کہیں نہیں سکتا اب یہ شراب اور یہ ناچرن کی محفیلیں تو آج کی رات کی آہو تو کبھی بھی جائز نہیں مستقل ہی ان کی تو ممانت موجود ہے تو بہرحال یہ کہ اس کے خلاف تو الحمدللہ کئی روز سے ہم لگے ہوئے ہیں اور اس میں تو بیانات اور اس کی ممانت کے وعیدات اور یہ سب جاری جاری ہے اور یہ آج بھی اس سے روکنے کے لئے کہ چلو ہم بیٹی آتے مل کے تو اللہ کرے کچھ نہ کچھ استعیوائے ہماری محبت کرنے والے دعوت سامی سے لگاؤ رکھنے والے اس محانے مدری چینل میں بیٹھ جائیں گے اور ان مسیبتوں سے ان خرافات سے بچ جائیں گے ورنہ یہ کہ جو گلیوں بازاروں میں یا جو بھی مختلف مقامات پر یا باؤں نیریاز میں ہوتا 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 یہ چینلز پر بھی تو ہوتا ہے کئی چینلز سے ہوں گے جنہوں نے آج مطلب ہے کہ وہ بہت ہی گندے مناظر پیش کرنا شروع کر دی ہوں گے بلکہ جاری ہوں گے ان کے آبی تو ان سے بھی بچے رہے اور مدری چینل پر بیٹھے رہے اس لئے ہم ان کو لے کر بیٹھا ہے آج جو اکتیس دسمبر منا رہے ہوں گے وہ تو ہمیں سننی رہے ہوں گے انڈرسٹوڈ ہے وہ تو جاتا لگے ہوئے ہوں گے تو اس نے آج اکتیس دسمبر پر ہونے والی خرابیوں کی مضمت کھر کرنی چاہیے لیکن ابھی ہے کہ جن کو سمجھانا ہے وہ تو آج ہم ان کو وہ مدنی جام پلائیں کہ یہ اپنے ان اسطاعی بھائیوں کو جو بھیگے اندر کوشش کرنا تو ہم کو بتائیں کہ یا مدری چینل پر تو ہم کو یہ بھی سیکھنا کو ملا وہ نئی بات ملی یہ نئی بات ملی یہ ہوا وہ ہوا تو ان کے موں میں پانی آہ لگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سال ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے باپا دو دن قبل روتے وے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے آپ کا مدری مذاکرہ ختم ہو چکا تھا اور ہم سلسلہ کر رہے تھے کہ میں شراب کی بوتل لے کر گھر پہ آ چکا تھا اور امیر علیہ السنت کا مدری مذاکرہ دیکھا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں نے وہ شراب سے توبہ کر لیے بوتل بھی توڑ دیئے اور آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا باپا آپ کو بڑی دعائیں دے رہے تھے دعوت اسلامی کو بڑی دعائیں دے رہے تھے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مچھے مچھے اور پیارے پیرستہ ہیں بھائیو ہر مسلمان عقل بالرد مرد و عورت پر روضانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے نماز کسی کو بھی معاف نہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اقیم اسطلاح نماز قائم کرو نماز کو جو قضا کر کے پڑھتے ان کے لئے قرآن کریم میں ارشاد ہے جہنم ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس کا نام وائل ہے جان موچ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن مَعْدِهِمْ خَلَفُونْ اَدَارُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّغَوَاتِ فَصَوْفَ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ان کے بعد کوئی ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان قریب انہیں سخت عذابِ طویل و شدید سے ملنا ہوگا تو یہاں غئی کا تذکرہ ہوا غئی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں کوہ ہے جساں نام حب حب ہے جب جہنم کی آگ بجنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کوئے کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بڑکنے لگتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل میں جب بجنے پر آئے گی ہم انہیں اور بڑک زیادہ کریں گے غئی جہنمی کوہ میں نہ ہو اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خاروں اور ماماپ کو عیدہ دینے والوں کے لیے ہے تو جو اسلامی بھائی نماز نہیں پڑھتے وہ ان آیات کریمہ اور ان کے ساتھ جو میں نے کچھ مدنی پھون پیش کی ہے ان پر غور فرما لیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا بڑا خسارہ اور نقصان اور کتنا بڑا لوس ہے جہنم کا عذاب کوئی برداشت کری نہیں سکے گا تو میرے میچھے میچھے پیارے پیارے ساتھ بھائیو یہ نہیں کہ جمعے سے شروع کروں گا جمعہ کس نے دیکھا ہے اس سے پہلے ہی بہت آ جائے کیا پتا نمازی بننے کے نمازوں کی صحبت بھی آپ کو اختیار کرنی ہے نوات اسلامی والوں کی صحبت اختیار کریں عاشقان الرسول کی مدنی معاول میں رہے گے انشاءاللہ تو وہ اگر نماز کی سستی دور ہوگی اگر ہے بھی تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ اب نماز کسی حال میں بھی آپ نے چھوڑنی نہیں ہے مسجد بھرو تحریک ہے ایک دب بڑا دیجئے گھر میں سب کو نماز ہی بنائیے محلے میں سب کو نماز ہی بنائیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد بپا الحمدللہ از سو جل مدنی چینل پر ایس ایم ایس آ رہے ہیں اور اس قسم کے بھی ایس ایم ایس آئے کہ اسلامی بھائی کا بیان ہے میں نے تین ہزار روپے کا باروت لے لیا تھا اور آج مدنی چینل پر بیٹھنے کی برکت سے میں نے آتش بازی سے توبہ کی اور آجندہ کبھی بھی نہیں کروں گا اسی طرح یوگانڈا کمپالا سے ہمیں ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس وصول ہوا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نیو ایئر پارٹی منانے کا پورا پلین کیا ہوا تھا مدنی چینل دیکھ کر میں نے یہ ارادہ کینسل کر دیا اور اس طرح ہمیں کوئی پارٹی کے باروت خریدہ یا یہ رات منانے کے ان کے ارادے تھے اس کے ترک کرنے کے ایس ایم ایس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اللہ سب کو وقی توبہ نصیب کرے توبہ قبول بھی فرمائے آیندہ ان کو ہم سب کو بچنے کی سعادت بکشے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءالتان بابا بہت سارے ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں ایسے بھی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں کہ بارہ وجہ کے انتظار میں تھا فائرنگ کی تیاری اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا میں نے فائرنگ نہیں کی توبہ کی اس کی پارٹیاں میں شمولیت کا ذہن تا توبہ کر لی اور اس طرح مختلف ممالک سے ہمیں ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں ان میں ایک اسلامی بہن کا بھی میسج موصول ہوا کہ پچھلے سالوں تک ایسی کیفیت تھی کہ نیو ائر کے کارٹ دیا کرتی اور اس سال نیکی کی دعوت دینے والی مبلغہ بن چکی ہوں اور الحمدللہ ایس ایم ایس اس انداز سے مطلب یوں کہا جائے لائن لگی ہوئی ہے باپا اللہ اللہ اسی طرح کہیں ملک کو باپا میرے بادنی چینل کو نظر بد سے بچائے اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں تیری دھو میں مچیں ہوں ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں تیری دھو میں مچیں ہوں باپا اس طرح کے بھی ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں جیسے ساؤت افریقہ سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا کہ میں نیو ائر سیلیبریشن کے لیے جا رہا تھا لیکن مدنی چینل پر نظر پڑی بیٹھا مدنی مذاکرہ کچھ سنا اور اپنا ارادہ کینسل کر لیا تو اس طرح کے بھی باپا ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ عزو جل اللہ ان سب کو استقامت دے ان کی توبہ قبول فرمائے آئندہ بھی محفوظ رکھے اور ہم سب کو بھی محفوظ رکھے باپا یہ ساری دنیا میں بے حساب مغفرت فرمائے فیضان مدنی مذاکرہ ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ایک بڑا پیارا ایس ایم ایس آیا ہے باپا کے دیدار پر ہزاروں نیو ائر نائٹس قربان صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علام حمد میں نظیر حسن شاہ سپیڈنٹ ڈسٹرک جیل ملیر کراچی آج میں مدنی چینلوں کا شکر گزانوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنے دل میں میری جو بات ہے دل کی گرہیوں سے اس کو میں سب مسلمانوں تک پہنچاؤں میں جس وقت میں مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس وقت جا کے مدنی چینل کو ضرور دیکھتا ہوں اور اس سے اچھی اچھی باتیں جو آتی ہیں ان کو میں اپنے ذہن نشین کرتا ہوں اور میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موں میں جو کمی بیشیئے ہو ختم ہو جائے اور میں بھی مدنی چینل والے جو اچھی اچھی باتیں آتی ہیں اپنے ذہن نشین کروں اور اس کو میں عمل کروں نیوئر نائٹ پہ جو مدنی چینل والوں نے اعلان جنگ کیا ہے میں اس کو ایگری کرتا ہوں اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں اور خاص کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میں قربان ہو جاؤں وہ میرے کو بہت پسند ہے بہت ذکر ہوتا ہے اس کا حضور پاک کا منٹ منٹ کے بعد نام دیا جاتا ہے اس لیے مجھے اس چینل بہت پسند ہے اور میں دل کی گیرہیوں سے اس کو دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے جیل میں بھی مدنی چینل والے فیضانہ مدینہ والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے قیدیوں کو تعلیم دیتے ہیں میری جیل میں اگر اچھے سے اچھا ماہور مجھے ملتا ہے تو مدنی چینل کے وارڈ میں ملتا ہے اور وہاں پر قیدی بڑے پرسکون ہے کوئی اتھر کمپلین نہیں ہوتی ہے کوئی غلط کام قیدی کرنے کو راضی نہیں ہوتا ہے جو اچھے کام کرنے والا آتا ہے وہ خود محرمی صاحبان آتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں دے دو اور وہ واقعہ میں جن کو لے کے جاتے ہیں وہ اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر رہتے ہیں نماز قرآن اس کو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور میں مدنی چینل والے شکریہ بزار ہوں انہوں نے ہمارے جیل میں بھی اس جیل میں تکیا اور سنگی جیلوں میں بھی انہوں کا بہت اچھا انتظام ہے پیارے پاپا جان محمد کامران اتاری یوکے نیو ایئر کا یوکے میں آغاز ہونے والا ہے اس موقع میں آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر نئے سال کے موقع پر جو ہے ایک نعرہ لگتا ہے کہ نیو ایئر ریزولوشن یعنی کہ نئے سال کے آغاز میں میرے کیا کیا تارگرٹس پر احداث ہونے چاہیئے کہ میں مانے والے سال میں یہ یہ کام کروں گا اور یہ یہ کام کرنے سے بچ ہوں گا میں پہلے ارس کر چکا کہ یہ نیا سال ہے جن کا ہے ہمارا نیا سال نہیں ہے مسلمانوں کا نیا سال تو ہجری سینے تو وہ تو الحمدللہ محرم الحرام کی چاندرات سے شروع ہو چکا ہے اب یہ کہ کیا نیا سال کیا نیا مہینہ کیا نیا دن یہ سب نیکیوں سے ان کا آغاز ہونا چاہیئے اور نیکیوں پر انجام ہونا چاہیئے کہ جب میں اٹھوں گا تو اٹھ کر وضو کروں گا فجر کی نماز مسجد میں جا کر مہا جمعہ تدا کروں گا اللہ نے توفیق دیدے شراق اور چارچ پڑھ کے وہاں سے نکلوں گا مادری حلقہ ہوا تو اس میں حاضری لگاؤں گا پھر دن بھر یہ کہ گناہوں سے بچ کر اہن شریعت کے مطابق اس کے عوقات میں روزگار حاصل کروں گا سنتوں کی پابندیاں کروں گا انجام آغاز آغاز انجام سب عین اسلام کے مطابق ہو یہ مسلمان کے لئے روز کے لئے نہ کہ صرف سالور کے لئے ایک کا اس میں سیوں موصول ہوا کہ میں فلم دیکھ رہا تھا لیکن وہ آج کے سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ مدنی چینل پر بیٹھ گئے ایک اور میسیج یوں ملا کہ پچھلے سال برائیوں میں وقت گزرا تھا اس سال مدنی چینل کی برکت سے پانچ وقتہ نماز شروع کر چکا اور اکتیس دسمبر مدنی چینل کے ساتھ گزار رہا ہوں اور قضا نمازیں ادا کرنی کی بھی نیت کر لی ہے الحمدللی صلو علیہ الرحیم صلو اللہ تعالی علیہ محمد بپا ایک مسئلے کا حل ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات اچھا خاصا نمازی پر بھی نماز جیسے بھاری پڑ جاتی ہے نماز نہیں پڑی جاتی ہے اور ایک بڑی تعداد ہے بپا جو اس بات کا شکوا کرتی ہے آپ کوئی ملتے ہوں گے ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہم کیا کریں فجر میں آنکھ کھلے بپا اور نماز ہم ذوق اور شوق کے ساتھ پڑ پائیں اس کے لیے بپا کیا ہمیں مدنی پھولا بتا فرمائیں گے بعض ایسی حکایت ہے عبیدین کی کہ ان کے حقوال ملتے ہی ہیں کہ بیس سال تک تو میں نماز زبردستی اپنے نفس کو مار کے بس پڑھتا رہا پھر بعد والے بیس سال میں نے اس سے نفع اٹھایا خلاص آئیے کہ چالیس سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن بیس سال تک نماز میں دل نہیں لگا میرا بیس سال لیکن میں نے اپنے نفس کو مجبور کیا یہ بھی نفلی عبادت کی بات ہے فرض کی نہیں یہ راتوں کے قیام کا غالب بنے کہ راتوں کو میں قیام کرتا رہا میرا دل نہیں لگتا تھا وہ بیس سال تک میں نے عادت بنانے کے لیے اپنے نفس کو عادی بنانے کے لیے اس کی کی اب بیس سال سے میں اس سے نفع اٹھا اب میرا دل رات عبادت میں لگتا ہے وہ نفلی عبادت کے لیے بھی اتنی ریاضتیں کی ہمارے بزرگوں نے تو اب فرض کے لیے تو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے دل لگے یا نہ لگے پڑھنا تو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا دل نہ لگے تو چھوڑ تو نہیں دیں گے جیسے کہ اب کھانے میں دل نہیں لگتا کھانا نہیں چاہتے بیماریاں ہوتی ہیں بازوں کا تو کھانے کو جی نہیں کرتا تو پھر بھی کیا دوائن کھانا تو پڑتا ہے نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا کمزور ہو جائیں گے کمزور کیا مدجزان ساتھ دو بیٹے بھی جب کھائیں گے نہیں تو بھو گا گیا اس لیے جس طرح جان بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے اس طرح جانے کے عبادت بھی جو فرض ہے وہ ضروری ہے کرنی کرنی ہے انشاءاللہ دل لگ جائے گا اچھا صبح نہیں آنکھ کھلتی تو اب سیر و تفریق کے لیے جانا ہو صبح پکنک پر جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے کی نہیں کھلتی اچھا خوشی کے ہمارے نیند ہی نہیں آتی یہ جذبہ ہے نا کہ جس کے وجہ سے آپ کی نیند اُڑی اور آپ کو تفریق کے لیے جاننے کی سعادت جس کو آپ سمجھتے تھے وہ ملی تو نماز کبھی جب جذبہ ہوگا تو آنکھ میں کھلے گی سب کچھ اسباب ہوں گے تو نماز کا جذبہ نہیں ہے جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس کے اسباب اختیار کیجئے اسباب میں سے یہ کہا بعضوں کو رات دیر سے سوئے تو آنکھ نہیں کھلتی تو ان کے لیے لازم کے ضروری کہ وہ رات کو جلدی سوئے تاکہ آنکھ کھلے کسی قابل اعتماد فرد کو گھر کا جو اس کو کہہ دیں کہ وہ اٹھا دیں یا بہار کا کوئی دوست تو اس کو کہہ دیں کہ وہ اٹھا دیں آپ کو مسجد کے خادم کو ریکمشٹ کر دیں کہ وہ آپ کو جگہ دیں مسجد صاحب سے امام صاحب سے درخواست کر دیں وہ آپ کو جگہ دیں یہ بھی جگہ سکتے ہیں آپ کو جذبہ ہونا چاہیے راستہ ہزار ہے اپنے سیرانے الارم سیٹ کر کے سوئے مگر الارم ایک نہ ہو ایک پر بازوگا ہاتھ پڑ جاتا ہے کبھی سیل بھی کوئی جاتے ہیں تو کم از کم تین الارم ہونے چاہیے کہ ایک دو دغا کر دیا دو تیسرا دو بل ہے سیٹ کر کے آپ سوئے اور گھنٹی بجے گی آپ اٹھیں گے انشاءاللہ لوگ کریوں کے لئے الارم لوگ سیٹ کرتے ہیں آپ نماز کے لئے سیٹ کریں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَالِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عِلَىٰ الحبیب صَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ بپا یو اے ای سے میسج آیا ہے کہ وہاں پر کسی شخص کا ارادہ سیون سٹار ہوتل میں جا کر آج کی رات گزارنے کا ارادہ تھا جس پہ تقریباً ساڑھے سات ہزار تقریباً دو لاغ روپے بن جائے ہیں یہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کے سامنے آئے اور مدنی چینل پر سامنے آنے کی برکت سے انہوں نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا ہے باپا یہ پیسے تو ان کے بجگے ہیں تو کیا کریں اس پیسے کے اپنے استعمال میں لائیں نیک کام میں خرچ کریں اپنے استعمال میں اپنے بال بچوں کو کوئی توفے وغیرہ دلا دیں اب خالی چندہ کچھ ہو گئے بیرسا کو بتایا گا نہیں نا اپنے وہ ان کے برزی ہے مسجد بنا دیں اپنے یہ ہوں گے پاکستانی ہندوستانی اپنے گاؤں میں مسجد بنا دیں چلو آپ نہیں بنا سکتے ہیں ہم خدمت کے نازی ہیں اپنی ہے نا مجلس خدام المساجد اب اس کو بول دیں وہ بنا دے گی مسجد صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علام حلم محمد محمد میں بجا دے